اسلام علیکم کیا حال چال ہے امید ہے سب ٹھیک ہوں گے تو گائز آج کل جو کنسٹرکٹرن کا کام شروع ہے ہمارے گھر میں ہم نے زو کا کام شروع کر دیا ہے گھر کے ساتھ جو پلار تھا اس میں ہم نے منی زو بنانا ہے تو میں آپ کو لے کے چلتی ہوں اپنے منی زو کی طرف یہ دیکھیں مرگیاں شروعیاں باہر کتنی زیادہ مرگیاں اور یہ انٹیشٹیں مخواہی ہوئی ہیں تو یہ دیکھیں انٹی ہے اور یہ اس کی بنیادے رکھتی ہیں یہ کل سے ہم نے شروع کی ہوئی ہے اس کی بنیادے ہم نے رکھتی ہیں مہا پہ ہم نے جو اینا بیڑا سا کمرہ ایک ڈالنا ہے اور پھر جو اینا زو کی چیزیں لانا شروع کر دیا ہے آئیے دیکھیں ماشاء اللہ سے ہی تھکتے ہیں بڑے بڑے درہ پیتے ہیں یہ سائے کے لئے کال انشاءاللہ یہ دیوار جو اینا کمپلیٹ ہو جائے گی پیچھے جو اینا پیچھے ایک بڑا سا کمرہ بن جائے گا تو آکے جو اینا گھاس وغیرہ لگا کے نا تو مینی زو بنائیں گے تو پھر آپ لگوں کو دکھائیں گے کہ ہم اس میں کیا کیا رکھتے ہیں اور کیا کیا لاتے ہیں یہ دیکھیں مرگیاں وغیرہ گاؤں میں یہ چیزیں جو اینا جانور مرگیاں اس کے لئے سپیشل جگہ چاہیے ہوتی ہے دیوار ہماری کمپلیٹ ہو چکی ہے میں نے سوچا کہ کیوں نہ آپ لوگوں کو دکھاؤں کہ اس دن میں نے تھوڑی سی ویڈیو بنائی تھی کہ یہ ہم نے دیوار شروع کر دی تھی تو ابھی یہ ہماری کمپلیٹ ہو گیا اور اس کو یہ دیکھیں دروازہ شروعہ بھی ہم نے لگا دیا ہے تھوڑی سی انٹینجور کم ہو گی تھی تو یہاں سے کچھ رہ گئی ہے تو اندر سے میں آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں کہ اندر کی کیا صورتحال ہے آج کل جو بارشاں کا موسم ہے تو بارشاں شروع ہیں جس کی وجہ سے تھوڑی دیر بارش ہو جاتی ہے کہ موسم جو ہے ایک ہاتھ سے میں نے موبائل پر کر رہا ہے اس کے حاصل کر رہی ہوں دروازے کو کھو رہی ہوں اندر کی طرف چلتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ اندر کی کیا صورتحال ہے ابھی تو یہ مٹی وغیرہ کو سی دیکھ کر رہے ہیں ابھی اس میں مٹی کافی ساری ڈلنی ہے تو ادر سے بھی جو ہے نا سائٹ سائٹ سے مٹی جو ہے نا ڈالی ہے اندر جو ہے نا ساری مٹی ڈلنی ہے مٹی ہوگی پوری تو پھر ہی اس کی کچھ صورت نکلے گی یہاں پہ ہم سوچ رہے ہیں کہ یہاں پہ ہم جو ہے نا کمرہ بنائیں بڑا سا یہاں پیچھے بڑا سا کمرہ بنا دیں اور آگے گھاس وغیرہ لگا کے نا تو اس کی اچھی سی سائٹنگ کر دیں اور جانور وغیرہ لے کے آئیں آگے عید بھی ہے بڑی عید ہے تو پہلے ہمیں بڑی پرابلم ہوتی تھی کہ جانور کو کہاں باندھیں پہلے نہیں لاتے تھے لیکن اب الحمدللہ سے ہمارے پاس ایک حساب سے ڈیرہ بن گیا ہے چھوٹا سا تو اس میں ہم جانور وغیرہ رکھ سکتے ہیں اب ان درختوں کی وجہ سے کافی زیادہ ہمیں سہلت ہو جائے گی جانور رکھنے کی یہاں پہ ہم چھوٹے چھوٹے ہرگوش لائیں گے بکری کا بچہ لائیں گے اور ایک چھوٹا سا مہمنا بھی لائیں گے اور پھر اس کے بعد ہم اپنے زو کو کمپلیٹ کر لیں گے تو پھر اس کی رونکیں ہوں گے اور ہم ہوں گے اور پھر خوب ان کے ساتھ اچھا وقت گزرے گا یہ پیچھے بھی ایک درخت لگا ہوئے بڑا سا یہ بتا نہیں کون سا درخت ہے یہ لگتا ہے شیعتوت ہے میرے حال میں لگتا کچھ بھی نہیں ہے شیعتوت ہے لیکن لگتا کچھ بھی نہیں ہے تو اس کا بھی سایا ہے اور یہ ہمارے ہم سایاں ہیں یہ کہتے ہیں ان کو نہ کاٹنا ان کی وجہ سے ہمارے جو گھر ہیں وہ ٹھنڈے رہتے ہیں یہ دیکھیں ادھر ایک ہے جو ہے نا چھت سے بھی انچی انچی ہیں کافی لمبیوں چھت سے بھی انچی چلی گئی ہیں تو اس کے بعد یہ ابھی مٹی وغیرہ کرنی ہے ساتھ ساتھ لگانی ہے اس کے یہ ابھی ریت بھی اکٹھی کرنے والی ہے اس کو بھی کریں گے انشاءاللہ اور پھر آپ کو دکھاتے ہیں آگے کی صورت یال کیا ہے میں نے سوچا کیوں کیوں نہ سٹارٹ سے ہی اس کا اس کی جو بنے یادیں وغیرہ انٹیں وغیرہ دیوار ہو رہی ہے اس کا ساتھ ساتھ بناتے جائیں تاکہ آپ لوگ بھی ہمارے ساتھ ساتھ رہیں اور دیکھیں کہ ہم کیسے ایک چھوٹے سے زو کو مکمل کرتے ہیں سامنے نظر آ رہے ہیں وہ ہمارے گھر کے ہم سائیں انہوں نے کبھوتر کافی سارے رکھے ہیں سارا دین وہ پری لٹکے رہتے ہیں یا آج بارش کی وجہ سے کبھے بھی کافی درے کوپے کٹھے گئے ایک وہ بیٹھا وائل ٹائن ٹائن کر رہا ہے بارش کو بلا رہا ہے ادھر سے فصلیں تیار ہیں تو کر رہے ہیں شور کر رہے ہیں بارش کو بلا رہے ہیں آج کا دن پتہ نہیں کیسے خزرتا ہے آج دیکھتے ہیں دن میں ہم کیا کیا کرتے ہیں اور وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے اور دکھائیں گے کہ آج پورے دن کی کیا ہماری ایکٹیوٹی ہے اور یہ آئے میں ایمان کے پاپا آئے میں ہیں ابھی انہوں نے مٹی وغیرہ یہ ریت شیت سیدھی کرنی ہے یہ کچھ انٹے نکلی تھی چھوٹی موٹی تو انہوں نے نکال کے نہ رکھی ہیں کہ یہ نیچہ فرش میں کام آئیں گی ابھی یہ ان کی ایکٹیوٹی فوجی بندے ہیں ایکٹیوٹی شروع کریں گے اپنی کیا کیا کرتے ہیں فارغ ہوتے ہیں ریٹائیڈ ہوئے ہیں تو کام نہیں ہوتا گھر میں اتنا زیادہ تو کہتے ہیں کہ میں کچھ نہ کچھ مصروف رہوں کرتا رہوں ابھی ان کی ساتھ ہوں اب اندر کی طرف چلتے ہیں دروازے کو بند کریں اندر کی طرف چلتے ہیں ابھی صبح کے نو بجے ہیں اور گھر میں سارے ہی سوئے ہیں لگ رہا ہے اندرہ میں نے سوچا کہ میں باہر سے بھوم پھر کے آتی ہوں ابھی میں لائٹ سون کرتی ہوں اور آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں کہ یہاں پہ دنیا سوئے ہوئی ہے میں نے صرف ناشتہ کیا ہے میں نے واک کیا اور ناشتہ کیا ہے موسیقا 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 ہم لوگک کر کے کام کار ستم کرنے کے بعد ہم بزار آئے ہیں آئے لیبرڈ ہے لیکن بزار کھلا ہوگا